سیفری کی مذاکرات اسلام آباد میں بڑی بیٹھے کچھ دیر بعد لگے گی چینی وزیر خارجہ وان جی کی دفتر خارجہ آمد ہم منصب شاہ محمود سے ملاقات وزیر عاظم اور آرمی چیف سے بھی ملاقات متوقع مکدوزہ کشمیر پر بات چیت ہوگی وزیر خارجہ شاہ محمود کہتے ہیں افغانستان میں ام سے خطے میں ترقی ہوگی گوادر بندرگاہ سے افغانستان بھی فائدہ اٹھا سکے گا امریکی سینٹرل کمانڈ کے سرورہ جنرل کینیت میکنزی اسلام آباد پہنچ گئے اسکری اور سیاسی قیادت سے ملاقات ہوگی جنرل میکنزی سترہ رکنی وقت کے ہمراہ آئے ہیں وطن کی فضاءوں پر نصار شاہینوں کو سلام ملک بھر میں یوم فضائیہ ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے تاقریب کا ہے تمام نشان حیدر راشد منحاس کے مزار پر پھول چڑھائے گئے فاتحہ خانی پاک فضائیہ نے خصوصی پرومو جاری کر دیا عالم سارے عالم میں جس کا دنکہ بچتا ہے پاک فضائیہ کے جانباز 65 کی جنگ میں ایک منٹ سے کم وقت میں بھارت کے پانچ تیارے مار گرائے مجموعی کو اپن نو تیارے گرائے بہادری اور مہارت کی تاریخ رکم کی عظیم ہیرو کو دو بار ستارے جرت سے نوازہ گیا شہدہ ہمارا فخر ان کے اہل خانہ ہماری ذمہ داری شہدہ کے گھر جانے والوں کا شکریہ آرمی چیف کا پیغام ترجمان پاک فواج کا یوم دفاع شہدہ کی بے مثال کورج پر میڈیا سے اظہار تشکر جی ایچ کیو میں تقریب دوبارہ چلے کاسٹ کرنے پر بھی شکریہ ادا کیا کھلونا چاند کے بجائے ممبئی میں اتر گیا وفاقی وزیر فواد چوہدری کا تنس کہا کام نہیں آتا تو پنگا نہیں لیتے فیصل جاوید نے لکھا بھارت کو چاند پر جانے کے بجائے ٹوائلٹس بنانے پر توجہ دینی چاہیے ہمیں انتقال کر گئے نماز جنازہ چار بجے ادا کی جائے گی گھر پر تازیت کرنے والوں کا تانتہ بند گیا اصابق اور موجودہ کھلاریوں کی آمد صدر مملکت اور آرمی چیف کا اظہار افسوس عبدالخادر بہترین سپنر اور ڈریسنگ روم کی جان تھے وزیر آزم کی اداس صلاح الدین کا پی کیس میں جیڈیشل کمیشن بنا دیا گیا آپ کو ہر صورت انصاف ملے گا وزیر آلہ پنجاب کی اہل خانہ کو یقین بھیانی پولس گردی برداشت نہیں کریں گے زیر حداست امواد پر اقدامات کر رہے ہیں وزیر قانون راجہ بشارت کی میڈیا سے گفتگو جج ویڈیو سکینڈل کیس کی سماعت عدالت نے ناصر جنجوا خورم یوسف اور غلام جیلانی کو بری کر دیا ایف آئی اے کا کہنا تھا ملزمان کے خلاف شواہد نہیں ملے عدالت چاہے تو رہا کر دے